اللہ کریم قرآن پاک میں فرما رہا ہے اور اے بندے تیرے اندر اتنا تکبر آگیا کہ اللہ تعالیٰ کی بات تیری سمجھ میں نہیں آتی اللہ اکبر میرے بھائیو سالکین بھائیو خلوفہ بھائیو لمع فکریہ ہے اور زندگی کا یہ وقت قیمتی ترین وقت جو کروڑ روپے سے بھی نہیں خریدا جا سکتا دوبارہ واپس نہیں ملنا جو گزر گیا سو گزر گیا لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ عربوں لوگ اس دنیا کے اوپر زندگی گزار رہے تھے لیکن آج وہ اس دنیا کے اوپر نہیں ہے چلے گئے قبر میں چلے گئے اب قبر میں روشنی کس سے ہوگی کلمہ پاک سے روشنی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روشنی ہوگی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بنے گی اللہ کے محبوب کی نافرمانی سے نہیں بنے گی اللہ کے محبوب کی نافرمانی کرنے سے قبر دوزہ کے گڑوں میں سے ایک گڑا بنے گی میرے بھائیو جماعت و سالکین کیا پیغام دینا چاہتی ہے پوری دنیا کے اوپر جماعت و سالکین انٹرنیشنل جہی پیغام دینا چاہتی ہے کہ لوگو ہر چیز ہر چیز سے زیادہ اللہ کی ذات کے بعد ہر چیز سے بڑھ کر محبت رسول اپنے دل میں پیدا کرو تمام طریقوں سے بڑھ کر ان کو چھوڑ کر سنت طریقہ اپنی زندگی میں رائج کرو اور اقائد کی درستگی اقائد کی درستگی میرے بھائیو اقائد کی درستگی یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں عمل کرنے والی اور سلاسل اربع کی تکمیل میں میرا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر کی کسرت کی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ذکر کی کسرت کی اولیہ اکرام نے ذکر کی کسرت کی یہاں تک کہ وہ اللہ کے ولی بن گئے اللہ کے دوست بن گئے اور ہمیں کیا آڑ ہے یا ہمیں کیا ہے یا آنے والے لوگوں کو کیا ہے یا قیامت تک آنے والے لوگوں کو کیا ہے کیوں اللہ کے ذکر سے مو موڑے میرے بھائیو رب کا فیصلہ اپنی جگہ پہ اٹل ہے وَمَنْ عَارَدَاً ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَوْ وَنَخْشُرْهُ يَوْمَ الْقِیَامَتِ آمَا اور جس نے میری یاد سے مو موڑا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے اور قیامت کے روز اسے اندہ اٹھایا جائے گا قیامت کے روز اسے اندہ اٹھایا جائے گا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد عالی و بارک صلی اللہ میرے بھائیو یہ عمل کی زندگی ہے عمل کی رہا ہے اس لیے کہتا ہوں دیکھو نا مالی پودے کو پانی دیتا رہتا ہے پودہ بڑھتا ہے مالی دا کم پانی دینا تے پرپر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھال پھول لانا لاوے یا نہ لاوے لیکن پیر کا کام ہے مرید کی تربیت کرنا اس کو بتانا اب عمل تو مرید نے کرنا ہے نا وہ ہمارے اپنا مرید تھے وہ ایک پائلٹ کا بیٹا تھا بیفنس میں رہتا تھا اور سید راز پہلے وہ آیا کرتا تھا جب نجیز پاکستان میں تھا وہ کہاں گا سرکار دعا کرو جی میرا یہ سی اے سس کا امتحان ہو رہا ہے انگلیش مقابلے کا امتحان یہ مقابلے کا امتحان ہے یہ ام اے انگلیش کرنے کے بعد یا بی اے کرنے کے بعد یہ سی اے سس کا مقابلے کا امتحان ہوتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے پتہ جی مینت کرو کہنے لگا نہیں سرکار محنت بھی اب آپ ہی کریں شاوش ابھی ٹھیک ہے تنخواہ اپنی جی بھی محنت سرکار کرنا جی سبحان اللہ پہلے دعائیں کرواتے رہتے ہیں سرکار دعا کرو جی ہے ہو جی ہے سرکار دعا کرو جی ہے ہو جی ہے سرکار دعا کرو جی ہے ہو جی ہے جب کام ہو جاتا ہے تو پھر وہی بات آگئی قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ جب تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرتے ہو اور جب تمہیں رہت آتی ہے سانی آتی ہے تو پھر وہ مجھے بھول جاتے ہو اور اس کے اوپر ایک بات بھی بنی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ مثال تو آتی ہے نا وہ ایک آدمی تھا سمندر پر نہانے کے لیے چلا گیا جناب اچھا لائی تو جناب سمندر میں کہتا ہے یا اللہ مجھے باہر نکال دے میں دے دوں گا تیرے نام کی دے دوں گا وہ چھا لائی تو وہ ساپ باہر باہر نکل کے کپڑے جھاڑ کے کہتے ہیں دے 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 اور پھر جناب چھا لائی تو پھر بیچے وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے تو پوچھا کری دے گا میں ٹھیک ہے لوگوں نے دے نہیں کری دے نہیں سبحان اللہ ہمارے بھی کام اسی طرح ہے کہ جب کوئی ضرورت ہو تو دعائیں کرتے ہیں دعائیں منگواتے ہیں جب کام ہو جائے تو پیر صاحب کا پتہ ہی کہ نہیں کہاں ہے میرے بھائیو یہ تو تعلق نہ ختم ہونے والی زندگی ہے یہ تو روحانی تعلق ہے ماں باپ کا بہن بھائیوں کا یہ جسمانی تعلق ہے جو دنیا تک کی محدود ہے لیکن روحانی تعلق جو ہے یہ تو روح ہمیشہ رہنے والی ہے اور روحانی تعلق بھی ہمیشہ رہنے والی ہے تو کیا فرمایا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو سچائی کی اور سبر کی تلقین کرتے ہیں کون وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو سبر کی حق کی سچائی کی اور سبر کی تلقین کرتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں میرے سالکن بھائیو یہ تو ابھی آپ لوگوں کا جو ماشاءاللہ جو خلافہ حضرات ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہے ابھی محفل کروانی ہے کروانی ہے دن ہو رات ہو سردی ہو گرمی ہو تنگی ہو راحت ہو مرشد کا عمر ہے تو کروانی ہے لیکن یہ تو اصل میں تو حکم تو رب کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نیکی کی راہ دکھانے والے کو بھی اتنا ہی عجر ہے جتنا کہ نیکی کرنے والے کو اب گزشتہ گزشتہ روز رکابات سچا سودہ میں جو محفل کرواتے ہیں مہانہ اپنا ہفتہ وار محفل کرواتے ہیں ماسٹر شریف صاحب اور محمد شراز اور دوسرے جو اپنا ان کے امپیر بھائی ہیں محفل منعقت کرتے ہیں وہاں پہ نچیز نے بیان کیا تھا تو وہ کیا ہے کہ پیارے محبوب ہر آنے والا لمحہ آپ کے لئے پہلے سے بہتر ہے وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْدْعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا کیا؟ وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى پیارے محبوب ہر آنے والا لمحہ وہ آپ کے لئے پہلے سے آپ کے لئے پہلے لمحے سے بہتر لمحہ ہے اور غور کریں نا یہ حکم ہے کہ نیکی کی راہ دکھانے والے کو بھی اتنا یجرہ جتنا نیکی کرنے والے کو تو آج کوئی بھی بندہ ایک نیکی بھی کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں بھی لکھی جاتی ہے کیونکہ آپ کی تعلیم اور تربیت سے نیکی پھیلی سچائی پھیلی حق کا پیغام پھیلا یہاں تک کہ کافر بھی اگر کوئی نیکی کر رہا ہے اس کے ذہن میں ہے کہ یہ نیکی ہے کسی کے ساتھ تعاون کر رہا ہے کسی کا بھلا کر رہا ہے تجھے طریقہ کس نے سکھایا کس نے بتایا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اس لئے سرکار کے نام اعمال میں بھی وہ سواب لکھا جا رہا ہے درجات بلند ہو رہے ہیں تو سالکین بھائیو خلفاء بھائیو آپ اپنے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو پھر محافل منقض کرو لوگوں کو حق کی دعوت دو لوگوں کو سچائی کی دعوت دو دین کی دعوت دو ذکر کی محافل منقض کرو ایک وقت ترتیب دو اپنے کام کے وقت کام کرو محفل کے وقت محفل کرو ذکر اذکار کے وقت ذکر اذکار کرو کھانے کے وقت کھاؤ پینے کے وقت پیو سونے کے وقت سو جاؤ تو یہ تو ہماری لئے اللہ کریم نے بہتری کے خزانے رکھی ہیں کہ جو بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ ذکر کی محافل منقض کرے کہ جو محفل میں بیٹھے گا بکشا ہوا گھر کو جائے گا جو محفل میں بیٹھے گا بکشا ہوا گھر کو جائے گا ناچیز نے یہ بیان کیا کہ جو ادھر آپ آستان آلیہ جو علوی شریف آپ کے مرشد خانے میں نیو شاہد باغ میں آئے گا تو بکشا ہوا گھر کو جائے گا یہ اللہ کے محبوب کا رشاد ہے کہ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں دیکھو یہ بکشا ہوا جا رہا ہے تو میرے بھائیو یہ ذکر اذکار جماعت و سالکین کیا کہتی ہے محبت رسول سنت رسول عقائد کی درستگی سلاسلِ عربہ کی تکمیل اور نفسِ مطمئنہ جو پہلی چاروں چیزیں ہیں جو کرنے سے بندے کو نفسِ مطمئنہ خود بخود اللہ کریم اتا فرما دے لیکن جب تک نفسِ مطمئنہ نہیں بندے کو حاصل ہوتا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ ادھر سے نیکی کی ادھر سے شیطان نے گناہ کروا دیا ادھر سے نیکی کی ادھر سے گناہ کروا دیا میرا مقصد ہے یہ تو جنگ ہے نا شیطان کے ساتھ کروگے تو بچوگے نہیں کروگے تو پھر پھر نقصان کس کا ہے میرے بھائیو اقل مند آدمی وہی ہے جو اپنی زندگی کے وقت کی قدر کرے تو کیا سبحان اللہ تو قرآنِ زمان کا یہ جو سانِ نزول ہے سورہِ اسر نازل فرمائی گئی ہے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی زمانہ ہوں زمانے کو برا نہ کہو کہ میں ہی زمانہ ہوں اور پھر دیکھنے نا غور کریں آپ جب اللہ کریم نے اپنے نور سے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے وہ کس کا زمانہ آ گیا ہاں جی اللہ کے نبی کا ہی نور ظہور ہوا نا اسی نور سے پھر آگے سورہ چاند ستاروں کو روشنی ملی ملائکہ بنے اور عرش کو لو کرسی بنی ہاں جی آنکھوں کو نور ملا دل کو نور ملا دماغ کو نور ملا نورِ مارفت اسی نور سے ملا تو جو گزر گیا وہ زمانہ بھی اللہ کے محبوب کا تھا کیونکہ نبیوں کو کٹھا کر کے اللہ کریم نے یہ بھی عہد لیا کہ میرا جب محبوب تمہارے درمیان میرا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان تشریف فرما ہو جائیں تو پھر اپنی نبوت کو چھوڑ کر میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا ہے تو کس کا زمانہ ہوا انبیاء تو اس انتظار میں تھے کہ اب اللہ کے محبوب تشریف لائیں گے اب اللہ کے محبوب تشریف لائیں گے تو جب تشریف لے آئے تو نبوت کا دروازہ ختم کر دیا بند ہو گیا اب کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی نبی نہیں آئے گا تو رب تو مالک کائنات ہے ہی لیکن اس کے قربان جائیں ایسی دنیا ترتیب دی کہ ہر جگہ ہر مقام پر اپنے محبوب کا ہی پرچار کیا خود اللہ تعالیٰ نے کیا خود اللہ تعالیٰ نے کیا کون انکار کر سکتا ہے کسی کی ہے جررت جب اللہ نے خود ہی سارا کچھ اتا کیا خود ہی سارے انعامات اتا کیے خود ہی خزانوں کی چابییں اتا کر دیں ہر جگہ پہ اللہ کے محبوب کی شان بیان ہو رہی ہے یہ بھی اللہ کی شان ہے اللہ کریم نے اپنے محبوب کو یہ شان اتا کی تو تمام زمانے ماضی حال مستقبل اللہ کے محبوب کا ہی زمانہ ہے تو میرے بھائیو یہ ساری چیزیں غور اور یاد رکھنے والی ہیں کہ فرمایا گیا کہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرو اور پھر کتنی ساری چیزیں اس میں آگئیں وہ عامل السالحات میں نمازیں بھی آگئی روزہ بھی آگئی ذکر بھی آگئی ذکاعت بھی آگئی حج بھی آگئی عمرہ بھی آگئی سنت رکہ بھی آگئی کسی کا بھلا کرنا بھی آگئی اچھا اخلاق بھی آگئی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا بھی آگئی ان سے بھلائی کرنا بھی آگئی اس کے حلال کمانا بھی آگئی ساری چیزیں وہ عامل السالحات میں آگئی نہ اور جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں گے تو ہر چیز اس میں آ جائے گی اس لیے فرمایا گیا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اور کیا چاہئے بندے کو سامنے رکھ دی اللہ تعالیٰ نے لوگ یہ چیز ہے اس پر عمل کرنا ہے اب بندہ اگر عمل نہیں کرے گا تو پھر اس کا اپنا قصور ہے نا آج وہ لوگ جو ماذا اللہ یہ کہتے ہیں سنت ہی تو ہے نا سنت ہی تو ہے نا یہودیوں جیسے بال انگریزوں جیسے بال حیسائیوں جیسے بال ہیر کٹنگ کروا کے پینٹیں پین کر ٹائٹ پینٹیں پین کر جناب وہ شرٹیں پین کے تو بندہ کیا اللہ کے نبی کے قریب ہوگا نہیں اللہ کے نبی کے قریب ہوگا جو سرکار سے سچی محبت کرے گا سرکار کی سنت پر عمل کرے گا اور عقل مند آدمی وہی ہے جو اپنی زندگی کے وقت کی قدر کرے لوگوں کو دعوت دی جائے حق کی دعوت دی جائے لیکن جو لوگ کفار کا طریقہ اختیار کرتے ہیں ان کے پیچھے نہ چلا جائے میرے بھائیو یہ اس چیز کو مزید ہم مفصل طریقے سے بیان کریں تو اس کے لئے بھی وقت درکار ہے اب یہ شان نزول کیا ہے اس آیت کا اس صورت کا شان نزول اثر میں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو ایمان لائے انہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ کا ایک دوست تھا پہلے وقت میں جس کا نام تھا کہ قلاع بن اسید جس کی کنیت ابو الاسدین ہے تو اہد جہالیت میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کا بڑا یار تھا اور وہ یہ تسلیم کرتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا آپ نے تجارت میں بھی جب کوئی تجارت کی مال خریدہ بیچا تو فائدے کا ہی اس میں فائدہ ہی ہوا تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ 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 قلید بن اسد کیا کہنے لگا قلاع بن اسید جس کی کنیت کہتی ابو الاسدین کہنے لگا ابو بکر تو نے یہ کیا کیا یہ لات منات کی عبادت چھوڑ کے تو تو نے یہ کلمہ پڑھ لیا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم تو تو نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمانے لگے کہ تو خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تو ابھی تو کہہ رہا ہے کہ گھاٹے کا سودا کیا نہیں وہ بندہ کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا جو حق کو تسلیم کر لے سچت کو تسلیم کر لے تو اس پر یہ سورہ پوری جو ہے وہ نازل ہوئی رب تعالی جللہ شان وہ نے اس میں ساری وضاحت فرما دی کہ انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک عمال کیے وہ گھاٹے میں نہیں ہیں اور وہ جو وطوا صحب الحق وطوا صحب صبر اور وہ جنہوں نے حق کی دعوت دی اور صبر کی دعوت دی اب اس راہ حق میں بندے کے اوپر تکلیف بھی آ جاتی ہے بندے کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے یہ اللہ تعالی کی طرف سے امتحان بندے کی بلندی کے لیے دراجات کی بلندی کے لیے تو صبر یعنی صبر ایک ایسی چیز ہے جس سے بندے کے تکلیف پر صبر کرنے سے سات سو دراجات بلند ہوتے ہیں کہ ایک درجے کا اتنا فاصلہ جتنا تاہت تو سرا سے لے کر عرش مولا تک کا فاصلہ ہے ایک درجے کا سات سو دراجات بلند ہوتے ہیں تکلیف پر صبر کرنے سے تو میرے بھائیو یہ راہیں حق ہے جو اس کے اوپر استقامت اختیار کرے گا اور مضبوط قدموں کے ساتھ چلے گا وہی کامیاب ہے وہ جو بندہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ زیادہ سزا کا مستحق پھر ٹھہر جاتا ہے حالانکہ حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں سے تنگ آکے واپس مڑے تھے انہیں حق کو نہیں چھوڑا تھا لیکن مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑ گیا جب یونس علیہ السلام نے لوگوں کو حق کی دعوت دی ان سے دل برداشتہ ہو کر جب وہاں سے مڑے کشتی میں بیٹھے کشتی میں سواری جب کی تو ملا کہنے لگا بھی ایک بندے کو اس دریاں میں چھلانگ لگانی پڑے گی بڑی مچھلی تو ویسے سمندر میں ہوتی ہے تو ہم سمندر چلو کہہ دیتے ہیں سمندر ہی ہوگا کیونکہ اسی مچھلی جو بندے کو نگل لے وہ تو سمندر میں ہی ہوتی نا کشتی میں جب سفر کیا تو کشتی ہچکولے کھانی شروع ہو گئی ملا کہنے لگا بھی ایک بندے کو پانی میں ڈالنا پڑے گا تو سبھی کی جان جائے گی تین مرتبہ کرہ نکالا تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا اور جو ہی جب ان کو پانی میں ڈالا گیا تو ادھر سے بڑی مچھلی جو ہے وہ ان کو پیٹ میں اس نے محفوظ کر لیا یونس علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْتَقَمَهُ الْحُوتُ فَهُوَ مُلِيمُ اگر جنہی وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے تو فرمایا کہ اگر وہ میری تصویح بیان کرنے والے نہ ہوتے تو اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے تو وہ تصویح کیا کرتے تھے لَا إِلَا إِلَّا 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 أَنْتَاءَ اِنِّي كَنتُومِينَ لَا إِلَا إِلَّا 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 إِنِّي كَنتَو grosse stiffness تو فرمایا کہ اس ذکر کی برقہ سےkommen اللہ کریم نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات اتا کی تو ذکر تو تکالیف کو دور کرتا آپ بھی جو مرسد کا عطا کیا ہوا ذکر ہے وہ بھی پڑھیں اور جو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تسبیحات آپ کو دی ہیں میرے بھائیو سوہ سوہ لاکھ تداد اس کی پڑھائی میں مکمل کی ہوئی ہے کسی کی ایک مرتبہ کسی کی دو مرتبہ کسی کی تین مرتبہ بڑے فیوز و براکات ہیں اس میں اور کسی کی تداد مکہ پاک میں ہے کسی کی مدینہ پاک میں اور یہ سلام ان قولم رب الرحیم تو مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ سپیشل نا چیز گیا ادھر مکہ پاک میں رجب شریف کے مہینے میں کہ یہ چلو سوہ لاکھ اس کی تداد بھی پوری کریں گے چالیس روزے بھی رکھیں گے اور اس کے فیوز و برکات اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے گا اسی دوران الحمدللہ پھر مجھے اللہ کریم نے اپنے گھر کے خانہ کعبہ شریف کے اندر کی زیارت بھی کروائی اندر داخل ہونے کا بھی موقع تھا کیا اور وہ اندر وہاں پہ جو دروازے کے آگے وہ لکڑی کی بہنڈری کے دروازے کے آگے شرطہ کھڑا تھا پولیس انسپیکٹر جو مدیر تھا یعنی اس کو کہتے ہیں یعنی پوری پولیس کا انچارج جو مکہ کی پولیس کا انچارج تھا وہ نچیز نے اس کو اپنا کار دکھایا وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جی ادخل یا حبیبی یعنی ادخل وہ کہنے لگا ٹھیک ہے آپ داخل ہو جائیں وہ پھر جنات تقریباً پچاس منٹ خانہ کعبہ شریف کے اندر رہے ادھر صلات تصویح پڑھی بڑا نظارہ سبحان اللہ ادھر اس وقت وہ خانہ کعبہ شریف کے اندر وہ قیمتی ترین پتھر لگا رہے تھے اب یہ آپ جو تصویر دیکھتے ہیں خانہ کعبہ شریف کے اندر کا نظارہ تو وہ پتھر وہ تین ستون اس وقت وہ بنا رہے تھے اس کے اندر تعمیر کر رہے تھے وہ اچھا تو سوقت بدلی تھی خانہ کعبہ شریف ہر ایک کو تو نہیں جانے دیتے تھے نا اندر لیکن کیا تو یہ جو وظائف ہیں جو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تصویحات ہیں آپ نے سلسل نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سروردیہ کے سباق اگر بڑی مصروفیت ہے تو آپ سو سو مرتبہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو ایک وقت مقرر کر کے روزانہ پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہی عمال پسند ہیں جو دوام کیے جائیں جو ہمیشہ کیے جائیں تو میرے بھائیوں اس طرف آؤ عمل کی طرف آؤ تاکہ دنیا بھی سمر جائے آخرت بھی سمر جائے کوشش کرو کوشش محنت کوشش شیطان جو ہے وسوسے پیدا کرتا ہے بہانے بنانے کے لیے اس کے ہر وسوسے کو ہر باطل سوچ کو رد کر دو اور اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بنا کر اس کے مطابق چلو تو محانہ محفل جو ہے اس میں ناغانہ کرو سبی سے کہو جو تو آتے ہیں وہ تو آتے ہیں الحمدللہ ان کے اوپر نا چیز خوش ہے جو بقائدگی سے آتے ہیں اور جو نہیں آتے ہیں ان کے اوپر افسوس ضرور ہے کہ یار میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے بہتری کے لیے ہیں نا تمہاری بہتری کے لیے ہیں اللہ کریے ہم سب کو جنیا و آخرت کی کامیابی اطاف فرمائے اپنے محبوب علیہ السلام کی پکی سچی محبت میں گم ہو کر سنتِ متحرہ پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پورا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین و میں علینا اللہ البلاغ المبین آج کا یہ جو ٹوپک تھا یہ پانچوہ ٹوپک تھا یہ سراط المقربین جلد اول کے باب خبِ الہی محبوبِ الہی کا یہ پانچوہ ٹوپک آج آپ کے سامنے پیان کریں تو یہ ایک سو تیس ٹوپکس ہیں حبِ الہی محبوبِ الہی کہ اللہ کریم نے دیکھو اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کیا قسمِ کھا کھا کر اللہ تعالی اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے لوگو تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کیا عقل نہیں ہے دین لینے جاؤ تو جناب دین ہے حضرت جی ملائی اللہ پاہ دے جی دین ملائی پاہ دے وہ نال تھوڑی جی ہے جی دودھ لینے جاؤ جی تو دودھ خالص ہونا چاہیے گھی لینے جاؤ تو گھی خالص ہونا چاہیے کپڑا لینے جاؤ تو کپڑا بڑا مضبوط ہونا چاہیے کوئی انسان تو فانی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اس کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتا ہے آج جو سنت میں تو عمل کرے گا اس کا عجر نہ ختم ہونے والی زندگی تجھے ملتا رہے گا دنیا میں قبر میں آخرت میں جنت میں یہ عمل کی رہا ہے میرے بھائی عمل کی رہا ہے عمل کے شیطان کے پیچھے نہ چلو اپنے مسلمان بھائیوں کو دعوت دو حق کے پیچھے چلو حق اختیار کرو تاکہ دنیا بھی سمر جائے آخرت بھی سمر جائے یہی جماعت و سالقین کا یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہی انبیاء علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے یہی صحابہ اکرام نے بتایا ہے یہی تبلیغ انہوں نے کی ہے یہی اولیہ اکرام کا پیغام تھا اور میرے بھائیوں میرا بھی یہی پیغام ہے جماعت و سالقین کا بھی یہی پیغام اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطافت عمل کے ذکر کر لیتے ہیں پھر انچاللہ اس کے بعد دعا ہو جائے گی کتنے بجے جماعت کتنے بجے ہے اثر کی ہاں جی اثر کی نماز کتنے بجے ہیں سبا چار بجے سبا چار بجے بھی سبا تین ہوئے ہیں چلو ٹھیک ہے ابھی ذکر کرتے ہیں پھر انچاللہ دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ آمَنُوا وَتَتْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَلَىٰ بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَئِنُوا قُلُوبُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهِ